بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خان نے ازالہ کیا یا پھر انہیں کوئی یقین دیہانی کرائی اس پر ہم بات کریں گے حبیب صاحب پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے یہ بجٹ کے قریب آتے ہیں یہ اتحادیوں کو یہ اپنے مسائل کیوں یاد آ جاتے ہیں مطلب وہ امپورٹنس لینا چاہتے ہیں اس وقت میں کہ ہاں یہ ہم کیش کروا سکتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مخلوط حکومت ہوتی ہے تو بجٹ چکے اس کے لیے میک اور بریک کا موقع ہوتا ہے کہ اس کو یوں سمجھئے کہ حکومت پہ دوبارہ اعتماد کا اظہار کرنا ہوتا ہے پارلیمنٹ نے کہ اگر بجٹ پاس نہ ہو سکے تو حکومت گر جاتی ہے تو لہٰذا اس موقع پہ سب کے دل نرم ہوئے ہوتے ہیں بالخصوص اس کے جو وزیراعظم ہو اور بالخصوص اس کے جس کی سب سے بڑی پارٹی ہو تو اس پرٹیکلر کیس میں چونکہ وزیراعظم عمران خان ہے اور وہ اپنی پارٹی تحریک انصاف کے چیرمن بھی ہیں تو لہٰذا ان کے دل کی جو نرمی ہے وہ بہرحال اس وقت ہوتی ہے لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی ملاقاتیں جاتے ہیں جی اس لیے اس لیے کیا اب ہو جائے گا دیکھئے بات یہ ہے کہ جو کراچی کا مسئلہ ہے وہ ایک ایسا آپ یوں کہیے کہ ایک ایسا سور بن چکا ہے ایسا زخم بن چکا ہے کہ جس کو شاید وزیراعظم پاکستان خود ٹھیک نہیں کر سکتے وہ اس میں مدد تو کر سکتے ہیں ایک اخلاقی دباؤ تو صوبے پہ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ مسئلہ دراصل جڑا ہوا ہے سندھ حکومت سے اب سندھ حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ایک ایسی پولٹیکل ڈیویجن پیدا ہو گئی ہے کہ اب وہاں پہ ایم کیو ایم سندھ حکومت کا حصہ نہیں بن سکتی اور کام سارے اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے کے اندر اور بالخصوص کراچی کے اندر وہ صوبے نے کرنے ہیں صوبائی حکومت نے کرنے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز عمران خان کے بارے میں میری رائے یہ تھی کہ وہ بہت پرو بلدیاتی نظام ہیں لیکن اب وہ بھی رائے میری غلط ثابت ہو چکی ہے اور حکومتوں نے ہمیشہ میری رائے غلط ہی ثابت کی ہے جب بھی میں نے کوئی اچھی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے تو بلدیاتی نظام وہاں پہ نہیں ہے اور جو سندھ حکومت نے بلدیاتی نظام بنایا اسے بلدیاتی نظام کہنا ایک تحمت ہے اس کو اس کے اوپر نظام بھی کہنا دراصل لفظ نظام کی توہین ہے حبیر صاحب قطعہ علامی کی معذرت ایم کیم کے وزیر انفرمیشن این ٹیکنالوجی امین الحق صاحب ہمارے صاحب موجود ہے اگر آپ ان سے بات کرنے امین بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے سارے مسائل جو ہیں کراچی کے جو آپ اٹھاتے ہیں حیدر آباد کے وہ تو سندھ حکومت سے لنکڈ ہیں آپ وزیر آزم سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وزیر آزم کیا رول پلے کر سکتے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے دیکھیں میرا خالقی حبیب اکرم بھائی انفورچنٹلی اٹھاروی ترمیم کے بعد بلکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ تمام طاقت کے میور صوبوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے لیکن ایم کی ایم پاکستان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک نظریاتی اقتلاف ہے اور اسی نظریاتی اقتلاف کے بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ ایم کی ایم وفاق کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور ہر وہ اچھا مل جو وفاق کے طرف سے ہوتا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کچھ پوائنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے اوپر ہمارا میرا خال ہے کہ ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتا ہو اور ہم میڈیا میں اس پر کھل کے بات بھی کرتے ہیں ہم کیا توقع رکھتے ہیں وفاق کے ساتھ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پنجاب کو دیکھتے ہیں کیپیکل کو دیکھتے ہیں یہ وہ حکومتیں ہیں جو اپنے تمام صوبے کے تمام شہروں کو اون کرتی ہے اگر ہم پنجاب کو دیکھتے ہیں لہوروں ملتانوں فیصل آبادی سیل کورٹوں ایک ساتھ سلوک ہے اسی طریقے سے کیپیکے کے ساتھ ہے یا بلکستان کے ساتھ ہے سندھ ایک ڈیفرنٹ صوبہ نظر آتا ہے اور عملان کیا ہو رہا ہے کہ سندھ کے شہری سندھ کے ساتھ شہری سندھ کے بھی رہنے والوں کے ساتھ ایک امتیازی بڑھتاؤں کیا جاتا ہے آپ سب دیکھتے ہیں کہ گزشتہ تیرہ سال سے سیاسی انتقام کے بنیاد پر تاثر کے بنیاد پر لسانیت کے بنیاد پر کرانچی کو حیدر آباد کو میر پروخاص کو پیشے کر دیا گیا ہے یعنی کہ کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے ہم اگر تین چار چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تیرہ سال گزرنے کے بعد کرانچی میں ایک بھی بسیں نہیں لائے گئی تیرہ سال گزرنے کے بعد کرانچی میں ایک لیٹر میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک لیٹرہ پانی کا اضافہ نہیں کیا گیا تیرہ سال گزر گیا کرانچی میں کوئی نئے کالج نہیں کھولا گیا تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح کرانچی کے عوام کو نوکروں سے دور رکھا جا رہا ہے تو یہ ایک لاوہ جو ہے کرانچی کے عوام میں حیدر آباد کے عوام میں میر پروخاص کے عوام میں پھٹ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ چیزیں میرا حال مزید جو کہتے ایسی اور نوے کے دہائی میں جو سمجھتا ہی آپ کے ماضی میں پاکستان پیپوس پارٹی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں آپ ہمیشہ ان کے ساتھ حکومت کا بھی کافی دفعہ آپ حصہ رہے ہیں تو آخر ان تعلقات کو بروے کار لاتے ہوئے آپ کیوں نہیں انہیں راضی کرتے اس بات پہ کہ یا کوئی آپ اتحاد کی شکل نہ بھی دیں تو کوئی اور سیاسی راستہ نکالیں کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ نوکریاں نہیں مل رہی حتیٰ کہ سندھ پبلک سرویس کمیشن کو موطل کرنا پڑا سندھ ہائی کورٹ کو تو ایسی صورت میں تو آپ کو صوبے سے کچھ رابطہ کرنا چاہیے دیکھیں ماں اسیری طور پر صوبے کا حق بنتا ہے کراچی کے اوپر بھی ہیدر آباد کے اوپر بھی لیکن وہ اس حق کو تسلیم نہیں کرتے اور ڈسکرمنیشن رکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ایم کیم کیا کر رہی ہے میں سے ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں میں کچھ نہیں سے آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر آئی ٹین ٹیلی کم واحد منسٹر ہے جو ایم کیم کے ایم کیم پاکستان نے پہلی مثال کیا قیم کی میں نے اٹھائی بائیس اپریل کو پچھلے سال حکومہ سمالی اور ٹرسٹ می سب سے پہلا کوئی ڈیولیپمنٹ پیکج میں نے شروع کیا تو میں نے انٹیریئر سندھ کو کیا میں نے شہزاد کو اور تھرپارکر کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہم نے کہا یہاں پہ ترقیاتی کام تھری جی فور جی کی کنیکٹیوٹی بڑھاتے میسج کیا تھا میسج یہ تھا کہ ہم صوبائیت پہ لسانیت پہ سیاسی اقتلاف نہیں بلکہ ایک فرنشپ محل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے لیکن اس کا الٹا عمل کیا کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اب آپ جیسے میں نے اب آپ دیکھیں کوئی بھی ڈیولیپمنٹ پروجیکٹ ہوتا ہے کرانچی کو مائنس کر دیا جاتا ہے ہیدر آباد کو مائنس کر دیا جاتا ہے میر پروفاس کو مائنس کر دیا جاتا ہے ہماری طرف سے دوستی کا ہاتھ موجود ہے ایک ورکنگ ریلیشنشپ یس ایمکی ایم ایک میچوٹ پولیٹیکل پارٹی ہے جو ورکنگ ریلیشنشپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے لیکن انفورچنیٹلی آپ دیکھیں نوکریوں کے نوکریوں کے مسئلے پر آپ دیکھیں کیا ہے کہ پچھلے تیرہ سال میں تقریباً ساڑھے تین بلکہ تین لاک نوکتیاں سندھ میں دی گئی ہیں ٹرسٹ می دو لاک نویہ ہزار نوکری اندروں نے سندھ کو دی دی گئی دس ہزار کنانچی حیدراباد کو دیا گیا سوال بھی پیدا کیا کنانچی میں بے روزگاری نہیں ہے کنانچی کے نوجوان کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو ہم بحالت مجبوری وفاق کے پاس جاتے ہیں ان کے علمے میں تمام چیزیں لے کر آتے ہیں اور الحمدللہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک وفاق کے طرف سے کچھ نہ کچھ کنانچی کی مسائل کا حل نکالا جاتا ہے حبیب اکرم بھائی آپ نے لوکل گورنمنٹ کی بات کی میں جب پی ایس ڈی پی دو ازار بیس اور اکیس کو اٹھا کے دیکھتا ہوں جو پیچھلے سال جون میں جاری ہوئی تھی غالباً اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر وفاقی حکومت نے کیا لکھنا پڑا کراچی کے مختلف ڈسٹرک کے پانی سیوریج اور روڈ کے حوالے سے پیسے مختص کی گئے یہ کیا پانی کا مسئلہ وفاقی حکومت تل کرے گی کیا روڈ سیوریج کے مسئلہ وفاقی حکومت کرے گی جب ان کی نہائلی اور جسے کیسے سیاسی انتخام کے بنیاد پر یہ نہیں ہو رہا ہے تو وفاقی حکومت کو انوال ہونا پڑ رہا اور ہم نے وزیراعظم سے ملاقات بھی اسی بنیاد بھی کیے کہ ہمیں سندھ حکومت سے کوئی توقع نہیں ہے اس لئے ہم نے وفاق سے کیا پھلکی کہ آپ کرانچی کے ڈیولیپمنٹ پیکج کے حوالے سے جہاں بڑے بڑے منصوبیں شروع کر رہے ہیں اسی طرح کرانچی کے گلیوں محلوں کو بھی حالہ درست کرنا آپ کے اب ذیمہ داری بنتی ہے الحمدللہ میں سمجھتا کہ وزیراعظم نے ہمارے بات بڑے غور سے سنیے اور ایک بڑا امان جنہیں کہ جو چیزیں میں نے کہیے کہ پانی سیوریج اور روڈوں کے حوالے سے بھی مختص کرنے کا وعدہ کیا لیکن وہاں پہ کچھ ہوا بھی اب تک ہوا بھی کیونکہ پیکج کراچی کے پیکج کا اعلان بھی کیا گیا وہاں پہ گرین لائن بس سرویس جو ہے وہ بھی اب تک نہیں چل پائی وہاں کی جو ریل ہے سرکولر ریل وہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے والی قیفیت ہے تو وفاق میں بھی تو کچھ نہیں کیا امین بھئی بلکل آپ کی بات میں کسی حد تک صداقت ہے الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ گرین لائن کے منصوبے پہ اس سال ہم نے تقریبا دس ساڑھے دس سرم روپے خرج کر چکے گرین لائن کے لئے گوڈ نیوز ہے فردہ کراچی کہ انشاءاللہ ہم اگست میں گرین لائن کو شروع کر دیں گے گوڈ نیوز کہ آل ایڈ بسوں کے لئے ٹینڈر کیا جا چکا ہے غالباً اکیس اگست یا اکیس جولائی کا میں دو کنفیوز ہوں دونوں میں سے کوئی ایک دین ہے جہاں اسی بسیں کراچی میں لینڈ کر جائیں گے اور انشاءاللہ اگست کے پہلے مہینے میں گرین بس کراچی میں شروع ہو جائے گی دوسری گوڈ نیوز کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ فائر ٹینڈر ہے وفاقی حکومت نے پچاس فائر ٹینڈر کراچی کو گفٹ کیا یہ زیمداری کس کی بند کی تھی کیا ہمیں ٹیکس نہیں کراچی کے اوام ٹیکس نہیں دیتے کیا کراچی کے اوام سندھ کے شہری نہیں کیا کراچی کے اوام پاکستان کے شہری نہیں ہے لیکن سندھ حکومت نے پچھلے تیرہ سال میں ایک ٹینڈر نہیں دی ایک فائر ٹینڈر نہیں دیا پچپن فائر ٹینڈر میں سے صرف چودہ کام کرتے ہیں وفاقی حکومت نے پندرہ فائر ٹینڈر آ پچاس فائر ٹینڈر کراچی کو گفت کیا ہے اسی طریقے سے کراچی کے میں سمجھتا ہوں کہ کی فور کا منصوبہ ہے صوبائی حکومت کے ناہیلی ناکامی کے باہر وفاقی حکومت نے کیا کیا کہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کی فور کے عظیم منصوبے کو وفاقی حکومت خود مکمل کرے گی وابدہ نے اس کو دورہ مکمل کر لیا کنسلیٹنسی جاری ہے انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس پہ اب تیرہ عرب ہو یا ساٹھ عرب ہو وفاقی حکومت خود مکمل کرے گی تارگیٹ بھی ہم نے سیٹ کیا ہے کہ دو آزار تیس اگستہ تک انشاءاللہ تعالی کی فور کا منصوبہ مکمل ہوا تو کراچی کے امام کو دو سو پینسٹ ایمیٹی کا پہلا فیصل پانی ملنا شروع ہو جائے کہہ رہا ہے کہ ہم نئی مردم شماری کی طرف چل پڑیں گے وہ سارے کا سارا پروسس جو اس دوران میں الیکشن ہو کے ایک حکومت مل سکتی تھی ایم کیو ایم کو یا کراچی کے لوکل جو وہاں پہ دیگر پارٹیز ہیں تو اس کے راستے میں بھی تو آپ نے مجھے نہیں لگتا کہ شعوری طور پر لیکن لا شعوری طور پر آپ نے وہ رکاوٹ تو کھڑی کر دی نہیں ہا بھی وقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ معاملہ اس کا اولاد ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ میں یہ معاملہ آیا کیبنٹ میں ایم کی ایم کا ون اور آنلی ریپیزنٹیٹیو ایم کی ایم پاکستان سے ہم نے اس کے شدید مخالفت کی لیکن فیصلہ اقصریت کے بنیاد پر ہوتا ہے بلکل ہو گیا لیکن ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے شدید ناراضگی کہہ ذار کیا اپنی ڈس پلیجر کہہ ذار کیا پی ٹی آئی کا وقت بہدر آباد کا دورہ کرتا آسد عمر کی قیادت میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اور ایم کیم قیادت میں فیصلہ کیا کہ یس اگر یہ دو آزار سترہ کے سینسس کو فائنل تسلیم کر لیا گیا ہے کیونکہ یہ دو آنٹھانوے کے بعد دو آزار سترہ یعنی لگ پاک انیس سال کے بعد یہ سینسس ہوا تھا فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہر صورت میں دو آزار تئیس کے الیکشن سے پہلے پہلے دوبارہ سینسس کے انعقاد کیا جائے گا کل جب ہم نے وزیراعظم سے ملقات کیا تو ہمارا ٹاپ ایجنڈا کیا تھا میں آپ کے حظمت میں حرض کر دیتا ہوں سب سے ٹاپ ایجنڈا تھا کہ سینسس کے حوالے سے اس بجٹ پہ پیسے مقتص کیا جانا یس دا پرائم منسٹر ہے کمیٹیڈ دا فیڈل کورمنٹ اس کمیٹیڈ کہ سینسس کے حوالے سے پیسہ رکھا جائے گا اور ہم نے ساتھ ساتھ کیا کہ ٹائم لین تہی کیا جائے روڈ میپ تے کیا جائے کہ چودہ مہینے کے اندر اندر جسے کہتے ہیں کہ نیا سینسس کا انعقاد کر دیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ آپ سب دیکھیں گے کہ آنے والا الیکشن اسی نئے سینسس کے بنیاد پر کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ ایم کیم کے وزیر انفرومیشن ایٹ ٹیکنالوجی آمین الحق ہمارے ساتھ موجود تھے ساتھ تین اچھی خبریں انہوں نے سنائی کہا کہ گرین بس کے حوالے سے بھی کیا گست میں شروع کر دیں گے دو ہزارتائیس تک حکومت جویں مکمل کر لیں گے آمین الحق سب خاصے پر امید ہیں کہ حکومت نے جو جو نے یقین دہانیاں کر آئی ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی دیکھئے یہ تو بڑی اس پہ دیکھیں عوام ہمیں دیکھ رہی ہے ہمیں تھوڑا سا یہ جو آپ نے جب شروع میں بات کی کہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو تمام پلٹیکل پارٹیز جو ہیں یا ایم کیو ایم اور دیگر پلٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ وہ اپنے ڈیویلپمنٹ فنڈز کی ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ حکومت کے سامنے اکٹھی کر دیتے ہیں یہاں سکول بننا چاہیے یہاں سڑکے بننی چاہیے یہاں بھی بننا چاہیے وہ جو ہر سال جو سکول اور سڑکوں کے مد کے اندر پیسے ہی جاتے ہیں ان کا کیا بنا بھئی ہر سال سکول اور سڑکوں کے مد میں کراچی کے لیے پیسے نہیں جاتے کتنی کتنی سڑکیں بن گئے آپ حبیب صاحب کراچی کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں آپ بھی گئی ہوں گی میں ہر دو میلے بعد کراچی جاتا ہوں مجھے حبیب صاحب نئی سڑک بتائیں جو کراچی میں بنی وہ ایک سڑک بتا دیں چلے ساری نہیں بن سکیں کوئی ایک سڑک بنی ہے بھئی کوئی ایک نیا سکول کھول ہے وہ ہیلتھ کے ایڈکیشن کا پیسہ کدھر گیا کوئی ایک نیا حسبتال بنیا کوئی ایک نئی ڈسپنسری کھولی ہے بھئی پچھلا پیسہ کدھر گیا آپ ہر دفعہ نیا پیسے لے نکلے اور یہ صرف کراچی کی بات نہیں میں کر رہا تمام پاکستان کی بات کر رہا ہوں ابھی ایمکیو ایم نے کہا کہ سارا پیسہ جو ہے وہ رورل سندھ کے اندر پیپلز پارٹی گورنمنٹ لگا دیتی ہے رورل سندھ کے اندر دودھ کی نہرے بہ رہی ہیں بیپ صاحب کدھر ہے وہ رورل سندھ کا پیسہ کوئی تھرپارکر میں موٹر بے من گئی ہے کوئی اوورہیڈ بریجز جا رہے ہیں لڑکانہ کے اوپر سے تھوڑا خدا کا خوف کریں گزارش ہے کہ کراچی کا تیسری اور چوتھی دفعہ پاکیج اناؤنس ہو رہا ہے ابھی بات کی کراچی سرکلر ریل کی جب پچھلے سال بارش ہو گئی تھی تو سندھ حکومت نے کچھ رہا اٹھایا تھا نہیں فوجی ادارہ فو کو امرجنسی طور پر تائنات کیا گیا ہے نڈی ایم اے کے ساتھ مل کے کچھ رہا اٹھایا ہم سب نے فوٹیجز چلائی ہے کراچی سرکلر ریل سندھ گورنمنٹ سے بنا رہی ہے بلکل بھی نہیں سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ نے کانٹریکٹ فو کو دیا کہا کہ آپ اس کو بنا کے دیں کیونکہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کے سپریم کورٹ کو یقین تھا اس وقت کے صوبائی یا وفاقی یا بلدیاتی کوئی ادارہ بھی بنا رہا گا اچھا اگر کچھرہ بھی فو اٹھا رہی ہے ٹرین بھی فو چلائے گی کچھرہ اٹھانے کے لیے بھی وفاق ریسوسز دے گا سکول کے لیے بھی وفاق ریسوسز دے گا تو کوئی بندہ یہ پوچھے گا کہ کراچی کو جو ہر سال یا سندھ کو جو ہر سال اربوں روپے کا بجٹ بنتا ہے وہ کدھر گیا ہے چلیں میں ایک اس سے بھی اوپن چیلنج تھو کرتا ہوں میں اور ہو سکتا ہے کہ سعید گنی صاحب کچھ کوئی درمیان میں اس طرح کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم ہر روز خبریں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں حبیب صاحب پورے سندھ کے صوبے کے اندر مجھے نئی سڑک بناتے ہیں سندھ حقومت نے بتایا کچھ بنی کچھ بنی ہے ہر سال اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ جاتی ہے پچھلے تیرہ سال سے پانچ سال جس میں سردائی صاحب کی اپنی گورنمنٹ تھی ہر سال سندھ کے اندر اربوں روپے کا وہ جاتا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میں حبیب صاحب آپ کو سو ارب روپے دے دوں جو کہ سندھ کے گورنمنٹ کے بجٹ سے بڑا کم ہے سو ارب روپے دے دوں تو آپ سندھ میں کتنی ڈیولپمنٹ کر دیں گے تو تھوڑی سی ہمیں اس بات کا ہر دفعہ ہم یہ بات ضرور کرتے اور ہمیں کرنی چاہیے لیکن جب تک سوری حبیب صاحب آخری بات جب تک کونے میں سے غلازت نہیں نکلے گی تو کونہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ جتنا مرضی اس میں پانی ڈالتے رہے آپ دو پاکجز اور کراچی کو دے دیں آپ کہیں کہ دس کول اور بنیں گے وہ جب تک کونے کے اندر سے غلازت نہیں نکلے گی ایک تو ہماری سسٹم کی انیفیشنسیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی اونرشپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کی اونرشپ کوئی نہیں لیتا اور خاص طور پر سندھ حکومت تو کبھی نہیں لیتی آپ سندھ حکومت کے وزیراعلا کے ساتھ بیٹھیں آپ وزیر کے ساتھ بیٹھیں آپ کسی پاکستان پیمس پارٹی کے کارکون کے ساتھ بیٹھیں وہ آپ کو یکا یک انگلیوں پر گناہ دیکھیں ہم نے کراچی کے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کراچی کے حجم کے اعتبار سے کیا وہ اس کی کوئی اہمیت ہے تو وہ بالکل نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ کراچی کے اندر ہمیں ایک ایسی گورنمنٹ چاہیے لوکل گورنمنٹ جو کراچی کے معاملے کو سمجھتی ہو اور کراچی کو حل کر سکتی اس مسئلے کو حل کر سکتی ہو لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے کراچی میں مثلاً اب آپ ایم کیو ایم کو دیکھ لیجئے ایم کیو ایم چلیے ہم سمجھ دیئے اور آپ تو پی ٹی آئی بھی ہے کہ اگر یہ دونوں مل کے ایک لوکل گورنمنٹ وہاں پر بنائیں تو انہیں کراچی میں گھارو پھاٹک سے لے کے سوراب گوٹ تک سارے کے سارے مسائل ان کے سامنے ہوگے انہیں پتا ہوگا شیرشاہ میں کیا کرنا ہے انہیں پتا ہوگا چھوٹی چھوٹی نالیاں گلیاں کیسے بنانی ہے کراچی میں سب سے بڑی ابھی پیپلز پارٹی کو نہیں پتا پچھلے تیرہ سال سے حکومت کر رہی ہے اس کو نہیں پتا کہ کونسی گلیاں بننی ہیں تو پھر بند کر دیں حکومت یہ کسی ایسے بندے کو دے دیں آپ اور میں چل کے کراچی کا سروے کر لیتے ہیں یہی پرابلم ہے کہ کراچی میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایتنیسٹی کا شکار ہو رہی ہے اچھا چلیں پھر رورل گورنمنٹ اچھا چاہتے ہوئے بھی رورل سندھ کے اندر ہوئی ہے وہ کونسی دیولپمنٹ ہے آپ نواب شاہ جاتے دیکھیں آپ خیر پر جا کے دیکھیں وہاں پہ سکائیسکرپرز بننی ہے ابھیب صاحب دیکھئے بلکل بن رہے ہیں ایسا نہیں ہے آپ انہوں نے این آئی سی وی ڈی جو بنایا ہے وہ پورے پاکستان سے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں تیرہ سال کی حکومت ہے اندرونے سندھ میں پھر بھی کچھ توجہ دی جاری ہے کراچی کو نظر انداز کیا تھا سال پہلے تک اندرونے سندھ کے اندر بچوں کو کاٹے ہوئے ڈاکٹرز کے پاس وہ ٹیکے نہیں تھے دو سال پہلے تک ایچ اوائی پھیل رہی تھی لادکانہ کے اندر اور سب سے پہلی ڈسپنسری کری تھی آخری سوری جب سیون شریف کے اندر بوم بلاسٹ ہوا تو جو پہلا ایویلیبل ڈاکٹر اور حسبتال موجود تھا آپ بنیادی مسائل کی نشاندہی کرنے ساتھ انہیں ضرور حل ہونا چاہیے اس کے ساتھ بریکے جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آئیں گے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پاکستان میں امن و امان افغانستان کے ام سے جڑا ہے وزیراعظم امران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان کا مسئلہ بگڑتا ہے علجتا ہے تو سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوگا اور اپوزیشن بھی حکومت سے ایک سوال کر رہی ہے کہ جناب افغانستان کو لے کر ہماری پالیسی ہے کیا پارلیمان میں اسے واضح کیا جائے اسی پر ہم بات کریں گے سینیٹر انوار الحق کاکر میمبر خارج عامور بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے حوالے سے افغان طالبان کا لہجہ بھی سخت ہو گیا اب اس ساری صورتحال کو لے کر ہم کیا سمجھیں کہ افغانستان میں پاکستان کا اثر و رسوخ کچھ کم ہو گیا بہت شکریہ جی دیکھیں پاکستان کا اثر و رسوخ تو چاہے افغان ریپبلک حکومت ہو اس میں بھی کچھ موجود ہے اور ظاہر ہے طالبان کے ساتھ بھی پورے ریجن میں انگیجمنٹ رہی ہے اور پاکستان کی بھی انگیجمنٹ رہی ہے دعا پروسس میں یہ پوری جو فیسلیٹیشن کا کردار ہے اس میں پاکستان کا لیڈ رول رہا ہے اب ایشو یہ ہے کہ کنکلوجن اگر پولٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف تھرو بلٹ ہوتی ہے وائلنس کے ذریعے ہوتی ہے یہ صورتحال نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ خطے کے مفاد میں ہے نہ افغان عوام کے مفاد میں ہے اس وائلنس کو کنٹرول کیسے کیا جائے اس سیچویشن کو کیسے مینج کیا جائے یہ وہ لمحہ فکریہ ہے تمام لوگوں کے لیے کہ اس صورتحال کو کیسے اپنے کنٹرول میں رکھا جائے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک تو افغان پالیسی بند کمروں کے اندر بنتی نظر آ رہی ہے یہ پچھلی بار بھی ایسا ہوا تھا اور ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ دوستوں کو نہیں ملاتے ہوئے نظر آ رہے جو اردگرد کے ممالک ہے عبیب صاحب میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ماضی کو اگر چھوڑ دیا جائے موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پچھلے دنوں وزیر خارجہ نے ایک بریفنگ رکھی جس میں نہ صرف پارلیمان سے نمائندگی تھی بلکہ پارلیمان سے ہٹ کے جو سیاسی نمائندگی تھی جس میں خصوصی طور پر پشتون قوم پرستی کے حوالے سے جو بڑے نام جانے پہچانے ہیں ان کو بھی مدو کیا گیا تھا اور ایک مشاہرتی عمل اور کچھ بریفنگز رکھی گئی تھی جہاں تک دوست ممالک یا ریجن کے ممالک کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں بڑے عرصے بعد تمام لوگ ایک نکتے پر متفق ہے کہ افغانستان میں ایک پولٹیکل پروسس ہونا چاہیے اس پورے پروسس کو کنکلوڈ ہونا چاہیے اس کا ملٹری سلوشن نہیں ہے یہ بنیادی باتیں جو ہیں اس پہ کنسنسز موجود ہے نہ ایران اس پہ مختلف ہے نہ چائنہ اس کو مختلف انداز میں دیکھ رہے سنٹرل ایشیا اور رشیا جو ایمیجیٹ نیبروڈ ہے اچھا پھر اس ایکسٹینڈڈ نیبروڈ پہ اگر آپ دیکھ لیں شاید میڈلی اسٹ کو دیکھ لیں ایون ٹو ایکسٹینڈ انڈیا کو دیکھ لیں یورپ امریکہ کو دیکھ لیں وہ تمام کے تمام ممالک اسی نکتے پر متفق ہے کاغٹ صاحب یہ جو بھی دو دن پہلے تین دن پہلے جو چائنہ افغانستان اور پاکستان کے فورن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد ایک ایٹ پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر اتفاق بھی ہوا آپ کے خیال میں جس واکیوم کا بار بار ہماری ریاست بھی ذکر کرتی رہی ہے دیگر لوگ بھی ذکر کرتے رہے ہیں کہ امریکن پول آؤٹ سے ایک واکیوم کریٹ ہوگا دیو تینک کہ اس کے اندر کوئی چائنہ کا زیادہ رول اس واکیوم کی وجہ سے کریٹ ہو جائے گا اور کیا پاکستان اس بات کو فسیلیٹیٹ کر رہا ہے دیکھیں جی یہ امریکہ کے کانٹیکسٹ میں ایک رسپانسیبل ویڈرال کی فریز کو کوئن کیا گیا تھا لیکن وہ اب it is being morphed into merely withdrawal وہ ایدر وے جانا چاہ رہے ہیں اس وائیڈ کو even to that extent اگر چائنیز فلفل کرتے ہیں تو شاید گلوبل کمیونٹی بھی اس پہ بڑی کمفرٹیبل ہوگی ان کی کاسٹ بچ رہی ہے after all spending two trillion dollars in two decades it's a squandered opportunity ان کے کانٹیکسٹ میں تو اگر پاکستان یا چائنہ ایک regional role لیتے ہیں تو اس میں global blessing یقیناً شامل ہوگی کوئی confrontational posturing نہیں ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ایک تھوڑا سا بنیادی سوال ہے جو لوگ پوچھتے ہیں جو کہ طالبان کے perspective سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے اور دیگر forces نے 20 سال ایک جھنگ لڑی دو trillion dollars جیسے آپ نے کہا خرچ کیا جس کے بعد on the ground اس وقت جو brute force کا مقابلہ ہے effectively افغان طالبان اور دیگر forces کے درمیان میں وہ ostensibly لگتا یہ ہے کہ افغان طالبان کے حق میں وہ balance of power ہے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افغان طالبان نے ground پہ جنگ جیتی ہے اور ان کا ایک جملہ بھی بڑا famous تھا کہ جو چیزیں میدان میں جیتی جائیں وہ negotiation table پہ نہیں ہاری جاتی تو کیا incentive ہے ایک ایسی force کا جو جنگ ground پہ جیت چکی ہو یا majoritarily جیت چکی ہو کہ وہ ایک political settlement کے اندر اپنی کچھ place give up کر دے اس کا کوئی 20 سال کی جنگ کے بعد کوئی ایسے کرتا ہے میرے خیال میں بہت ہی pertinent question آپ نے کیا ہے دیکھیں جہاں تک جنگ جیتنے کی بات ہے شاید طالبان بھی یہ realize کرتے ہیں کہ americans have not lost the war they have lost the interest انہوں نے interest lose کیا ہے اچھا اس بیچ میں جو جیت کا پیمانہ یا indicator تھا تی ٹی اے کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ انہوں نے sustainable survival کی ہے اور اس sustainable survival کو جیت کے طور پر translate کیا جا رہا ہے لیکن ساتھ میں ان کے ہاں یہ realization یقیناً ہے کہ پورے افغانستان کی territorial control لینے کی position میں وہ اب بھی نہیں ہے اگر وہ ایسی attempt کریں گے جو دوسرے گروہ ہیں وہاں سے بڑی violent resistance آئے گی اور we would be observing another unfortunate civil war انوار صاحب تو یہ level میں میں کنٹلورٹ کروں پاکستان کے اندر فوج اور civil government کے درمیان اشاہ افغانستان policy ایک bone of contention رہی ہے وجہ نزاہ وجہ اختلاف اور بہت ساری دیگر وجہ رہی ہے اب یہ بتائیے کہ کیا ہمیں ریاست پاکستان کے تمام arms تمام انگلیاں ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یا نہیں بالکل synchronized approach ہے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی شاید جو executive کی communication ہوتی تھی وہاں پہ unified approach ہوتی تھی لیکن private conversation میں division دکھائی دیے چاہتی یا intentionally ایسے کیا جاتا تھا اب جو فرق ہے وہ یہ ہے وہ private conversation میں اور public position جو ہے وہ دونوں unified ہیں آپ کو وہ تقسیم نظر نہیں آ رہی ہے ٹھیک اور جو پاکستان کی حکومت کی position ہے وہی ریاستی position ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ انوال حقاکر صاحب ہمارے ساتھ موضوع تھے بریکس سے واپس آئیں گے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا موہلیات کا عالمی دن ہے اور اس کی میزبانی پاکستان نے کی ہے وزیراعظم عمران خان نے اس حوالے سے ایک تقریب سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ یہ پاکستان کیلئے اعزاز ہے کہ اس دن کی میزبانی جو ہے وہ پاکستان کو ملی خیبر پختنخواہ میں عمران خان نے ہمیں بتایا کہ ہم نے ایک عرب جو ہے وہ درخت لگائے ہیں حبیب صاحب بڑا ہی اچھا اقدام ہے صرف پاکستان میں ہی سب گورنمنٹ کے اس اقدام کو سپورٹ نہیں کر رہے تعریف نہیں کر رہے بلکہ دنیا بھر سے جو ہے پاکستان کی آسکر وزیراعظم عمران خان کی اس حکومت کے اقدام کی تعریف ہو رہی ہے دیکھیں ایک تو بڑی اہم بات ہے کہ پچھلے دنوں محولیات پر ایک کانفرنس تھی جس میں پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا اور پاکستان کے اس انیشیٹیف کے باوجود کہ اس نے پاکستان میں دس ارب درخت لگانے کا ہماری حکومت نے دعویٰ کر رکھا ہے یا وعدہ کر رکھا ہے لیکن جب وہاں پر ہمیں مایوسی ہوئی تو اس کے بعد یہ بہت ہی اس سیناریو میں یہ بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم ایک ایسے پروگرام میں جو یونائیڈ نیشن کے تحت ہو رہا ہے اور ہم اس کی مذبانی کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے واقعی ایک قابل فخر بات ہے اور عمران خان کی جو محولیات کے بارے میں جو ان کی انڈیسٹینڈنگ ہے جو ان کا نکتہ نظر ہے اس کا بھی عالمی سطح پر اعتراف ہے اور یہ ماننے میں تو کوئی باق نہیں ہے نا کہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب پہلے وزیراعظم ہیں جو محولیات سے اتنی کمیٹمنٹ رکھتے ہیں اس سے پہلے محولیات کو اتنا پاکستان میں کبھی پالیسی میں جگہ نہیں ملی دوسری اس تقریب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آج یہ تقریب ساری اردو میں ہوئی کچھ لوگوں نے انگریزی میں بات کی باہر سے اور پھر آج ہی میرے ہاتھ یہ نوٹیفکیشن لگا کہ جو پرنسپل سیکرٹری وزیراعظم کے عظم خان صاحب انہوں نے یہ لکھا ہے تمام سیکرٹریز کو کہ جہاں جہاں وزیراعظم ہوں گے وہاں پہ تمام تقریب اردو میں ہوں گی انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نوٹیفکیشن بزاتے خود انگریزی میں ہے یہ ہے ہماری کمیٹمنٹ کی حالت اور نہیں یہاں سے آپ کو وہ مجرم بھی پکڑا جاتا ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں اردو نہ آنے پائے شہباز گل نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے وہ مجرم ہے بیوروکریسی بیوروکریسی وہ مجرم ہے جو چاہتی ہے کہ پاکستان میں اردو نہ آنے پائے پاکستان کے دستور میں یہ لکھ رکھا ہے کہ پندرہ اگست انیس سو اٹھاسی کو پاکستان کی واحد دفتری اور سرکاری زبان انگریزی ہونی تھی لیکن یکے بعد دیکھ رہے آپ دیکھئے کہ پندرہ اگست انیس سو اٹھاسی کو ان کے بعد بینظیر حکومت آئی بھلا دیا گیا تو وزیر آزم کو بہرحالی عزاز آج دو حاصل ہوئے ہیں ایک عالمی سطح پہ اور ایک ہم جیسے فقیروں کے دل میں جگہ بنا کے کہ انہوں نے اردو کو کم مز کم اس کا حق کا تھوڑا سا حصہ دیا ہے اور اس میں بھی آزم خان صاحب نے گندگی ملا دی ہے تو اگر یہ نوٹیفکیشن بھی اردو میں آ جاتا تو وزیر آزم کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا اور بیورو کیسی کے بارے میں بھی ہم کچھ کلمہ خیر کہہ سکتے ہیں ایک تو پاکستان کو سرسب اور شاداب بنانے کا خواب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا آج عالمی جو ہے وہ محولیات کا دن تھا اس کی مزبانی پاکستانی کی ساتھی ساتھ یہ جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ایک دام ساتھ بہت اچھا ہے لیکن نوٹیفکیشن بھی اردو میں جاری کر دیتے ہیں نہیں بلکل کر سکتے تھے اور میں حبیب صاحب نے جو باتیں کی اس میں کوئی زیادہ آئیڈ نہیں کر سکتا اس بارے میں سوائے یہ کہنے کے کہ نہ صرف کے آئین کا آرٹیکل موجود ہے بلکہ سپریم کورٹ کے اندر اس کے اوپر ایک کیس فائل کیا گیا وہ کیس آرگیو ہوا جسٹس جواد خواجہ جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے انہوں نے جج سپریم کورٹ تھے پھر بعد میں چیف جسٹس بنے انہوں نے مقدمہ سنا اور عدالت کے اندر آرڈرز پاس کیے کہ تمام حکومتی چیزیں اردو کے اندر شائع ہوں گی جس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کا ایک ٹرانسلیشن اردو کے اندر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اب آتا ہے وہ اسی کانسٹیوشنل پرویشن کے نیچے ہے جس کا حبیب صاحب بات کر رہے تھے لیکن جو ماحولیاتی بات ہے میں اثر اثر و سا ایک جملہ اس پر کہنا ساتھا ہوں دیکھئے اس کے اندر کوئی دور آئی نہیں کہ امراند خان صاحب کی کمیٹمنٹ پاکستان کے تو تمام مزرح آزم ماضی سے زیادہ رہی ہے بلکہ اگر اس وقت دیگر مزرح آزم یا پریزیڈنٹس کو آپ ہیڈ آف سریٹس کو دیکھ لیں تو ان سے بھی زیادہ رہی جو پاکستان کو کچھ مہینے پہلے پارس ریکارڈبلی کانفرنس سے ایکسکلوڈ کیا گیا تھا وہ جیو سٹیٹیجک ریزنز کی وجہ سے تھا اس کے اندر پاکستان کی محولیات سے کمیٹمنٹ کا مسئلہ نہیں تھا اس میں پاکستان افغانستان میں کیا کر رہا ہے امریکہ سے کیا الائنمنٹ ہے انڈیا کے کیا پاورز ہیں چائنا کیا کر رہا ہے جیو سٹیٹیجک ڈسیشن تھا یہ جو آج پاکستان کو میزبانی اس دن کی ملی یہ اس چیز کو بھی تھوڑا سا شفٹ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان جیو سٹیٹیجک اور انٹرناشنل لیول کے اوپر اپنے آپ کو ری ایسرٹ کر رہا ہے کسی بھی ایک پاور کے ساتھ نیچے یا الائنمنٹ کے ساتھ ضروری نہیں کہ جائے ضروری ہے کہ پاکستان اپنے سٹینڈ کے پر کھڑا ہو جو کہ میرا خیال ہے آج کی بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی پرگرام سے اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نگے بان